انیس سو پینتیس کراچی کی قدیم آبادی لیاری اور یہی سے تعلق رکھتا تھا ایک کوچوان غازی عبدالقیوم شہید آبائی تعلق ہزارہ ڈیویجن کے گاؤں غازی سے تھا اس لیے غازی نام کا حصہ بنا لیاری کے ہی سرگرم سماجی کارکن سید علی رضا نے غازی شہید سے متعلق معلومات جمع کرنے کو اپنا مشن بنایا ہوا ہے غازی شہید کی کہانی اس وقت شروع ہوئی جب انیس سو تین تیس میں سن سماچار اقبار کے ایڈیٹر نتھو رام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں سوہینہ میں اس کتاب چلک کر ہندوستان بھر میں تقسیم کر آیا مسلمانوں کے احتجاج پر نتھو رام گرفتار ہوا اور انگریز عدالتوں سے ایک سال قید اور جرمانی کی سزا سنائی لیمارکٹ لیاری کی اس ترک مسجد سے جمعے کے قدبے میں غازی شہید کو نتھو رام کی مضموم حرکت کا علم ہوا نتھو رام جلد ہی زمانت پر رہا ہو گیا اور سزا کے خلاف اپیل کر دی سندھ ہائی کورٹ کی موجودہ بلڈنگ جوڈیشل کمیشنری کراچی میں نتھو رام کے قتل کے مقدمے کی سماد تھی اس دن غازی شہید بھی ایک فیصلہ کر کے کمرہ عدالت میں جا پہنچا اور غازی عبدالقیوم شہید جو تھے نتھو رام سے مخاطب ہوئے اور کہا کہ تمہارا نام نتھو رام ہے کہ جو پانفلٹ لکھا ہے ہمارے نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو گستاخی کیے وہ تم نے کیے تو اس نے اور اکڑ کے کہا کہ میں نے تین بار پوچھا غازی قیوم اس کے بعد غازی عبدالقیوم شہید نے بلند آواز میں نعرہ تکمیر بلند کیا اور یہ خنجر نکالا اور پہلا وار جو ہے نتھو رام کی گردن پہ کیا اس کاروائی کے بعد غازی شہید نے اعلان کیا کہ اس کی ہندوان یا کسی غیر مسلم سے دشمنی نہیں شاتی میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر کے اس نے فرض ادا کیا بیریسٹر ایسا مسلم نے غازی عبدالقیوم کا مقدمہ لڑا غازی نے عدالت نے بھی مرکوران کی قتل کا اعتراف کر لیا انگریز جج نے اسے سزائے موت سنائی اور انیس مارچ انیس سو پینتیس کو رات کے آخری پہر کراچی کی سینٹرل جیل میں غازی عبدالقیوم کو نہ صرف قاموشی سے پھانسی دے دی گئی بلکہ دفنہ بھی دیا گیا مسلمانوں کو واقع کا علم ہوا تو ہزاروں لوگ میوہ شاہ قبرستان جمع ہو گئے ایک جوشل نوجوان قلندر قان نے نماز جنازہ کی ادائیگی کے لیے شہید کا جستقا کی قبر سے نکال لیا وہ آرام باغ لے جانا چاہتے تھے کہ اجتماعی نماز جنازہ ہو لیکن جب وہ جنازہ ان کا اس جگہ پہنچا تو اس میں بیٹش آرمی اور گورتھا ریجمنٹ نے اندادن فائرنگ کی جس میں کئی مسلمان شہید ہوئے اور کئی زخمی ہوئے اور یہ کمپاؤن جو ہے رجب علی کمپاؤن اس میں بھی کافی لوگ جو رہے تھے وہ شہید ہوئے یہ کراچی کی تاریخ کا ایسا ہولناک سانحہ تھا جس کی آج تک مثال نہیں ملتی ایک روایت کے مطابق مرنے والوں کی تعداد ایک سوائیس تھی جبکہ دو ہزار سے زائد زخمی ہوئے جنازے پر انگریز فوج کی فائرنگ کا یہ واقعہ اتنا بڑا تھا کہ کراچی کے پہلے پارسی میر جمشیر نصروان جی اور مولانا محمد صادق سربراہی میں متاثرین کی مدد کے لیے فنڈ قائم کرنا پڑا واقعی کی تحقیقات کے لیے مولانا شوکت علی قوجہ غزنفر علی اور نواب محمد اسماعیل خان پونہ سے کراچی آنا چاہتے تھے لیکن انہیں اجازت نہیں ملی نتھو رام کے قتل سے کچھ عرصہ پہلے ہی غازی شہید کی شادی ہوئی تھی اس کا قاندان دو سو سال سے کراچی میں آباد ہے مومر سجاول خان غازی شہید کے بھتیجے ہیں اپنے چچا کے ساتھ گزرا وقت انہیں آج بھی خوب یاد ہے میں ان کے بڑے بھائی گر میرا بیٹا ہوں گر اس کی محبت تو جوی کجیبی محبت تھی مجھے اسے اٹھائے دونوں بادویں اسے کبھی کبھی آتوں سے پگھر اٹھائے سب پھینکے 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 چونیاں لے لے غازی عبدالقیوم کی دوبارہ تتفین میوہ شاہ قبرستان میں حضرت میوہ شاہ کے مزار کے آہتے میں کی جئی جنازے پر چلائی گئی گولیوں سے شہید ہونے والے کئی افراد بھی اسی شہر قموشہ کے باسی ہیں مسلمان زومہ چاہتے تھے کہ غازی شہید کی سزائے موت عمر قید میں تبدیل ہو جائے اور علامہ اقبال وائسرہ ہن سے اس کی سفارش کریں لیکن علامہ کا سوال تھا کیوں؟ کیا عبدالقیوم کمزور پڑ گیا ہے؟ جواب ملا نہیں اور پھر زبان شاعر سے کچھ یوں ادا ہوا نظر اللہ پہ رکھتا ہے مسلمان غیور موت کیا شائع ہے فقط عالم مانا کا سفر ان شہیدوں کی دیت اہلِ قلیصہ سے نہ مانگ قدر و قیمت میں ہے کون جن کا حرم سے بڑھ کر اہ اے مرد مسلمہ تجھے کیا یاد نہیں حرف لا تدا ما اللہ الہن آخر کیمرمن جاوید عمرانی کے ساتھ تارے قبول حسن جیو نیوز تراج جی موسیقی موسیقی